سنگ پریوار کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے اس دیش کی سینہ پھر کب جا کرنا ساڑھے گیارہ بجے کے بعد اور ساڑھے چار بجے تک جو ووٹ ڈلے بی جے پی کے باہر کسی اور کا اس میں سے پانچویں ووٹ کو بی جے پی میں ٹرانسپر کرتا ہے یہ انسٹرکشن آسانی سے دی جا سکتی ہے سوفٹ ویئر کے لیے دو پنگتی لکھنے کی انسٹرکشن ہے پہلی بار مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلی بار اس دیش کے راشتری چناؤ پر ایک پرشن چن ہے کہ کیسا میچ ہے بھائی کہ میچ شروع ہونے سے دو گھنٹہ پہلے ریفری بدلے جاتے ہیں دیش کے تین میں سے دو چناؤ آیوکت بدل دیے جاتے ہیں ایک چناؤ آیوکت رہسے میں ستھیتی میں استیفہ دے کے چلا جاتا ہے کوئی نہیں جانتا بھگوان جانتا ہے کیوں کاملیس پارٹی کا ایکاؤنٹ فریز کر دیا تیس سال پرانے انکم ٹیکس کے معاملے نکالے سنائے کبھی آپ نے زندگی بھر میں نے کانگریس کا ویرود کیا ہے آج میں یاترہ میں کیوں چل رہا ہوں کیونکہ مجھے رکھتا ہے دیش کے لیے جروری ہے ڈلی سرکار نے جو شراب پہ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا ہریانہ جو کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہے انہیں نہیں کہتے تھے سا مہاراشتر کا سب سے بڑا بھرشتہ اچاری جس دن ہماری سرکار آئے گی اگلے دن اس آدمی کو جیل میں کریں گے اب اس کو اپمکھے منتری بنا کے بیٹھا ہوا ہے کیس سارا الیکٹورل بانڈ کا اصلی سچ کیا ہے کہ آپ بی جے پی کو دکشنا دو گپت دکشنا الیکٹورل بانڈ والی جس پارٹی کے چندے کا نیتیوں اور لیندین سے سمبند ہو اس کو بالکل کٹگرے میں کھڑا کیجئے سب کو کیجئے یہ جو اربین کیجوی وال کو آپ اندر کرتے ہو آپ ہیمن سورین کو کرتے ہو اندر تو جی یہ آدھی کیبینٹ موڈی جی کے اندر کیوں نہیں ہے اس لیے موڈی جی کہتے ہیں کیسے اندر باتیں کہتے ہیں میں کسی برشتہ چاری کو نہیں رہنے دوں گا مطلب میں کسی برشتہ چاری کو بی جے پی کے باہر نہیں رہنے دوں گا سب کو بی جے پی کے اندر لے کے آؤں گا دنیا میں کبھی بھی نمبر ایک پارٹی اور نمبر دو پارٹی ایک دوسرے سے الائنس نہیں کرتی ایک اور تین کا الائنس ہوتا ہے دو اور چار کا الائنس ہوتا ہے موڈی پاپلر ہے میں کہوں کہ موڈی انپاپلر ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے میں کہوں کہ موڈی سے زیادہ راہول گاندھی پاپلر ہے شاید ایسا نہیں ہے دیش لیکن پہلے تھا کہ موڈی کی چادر میں آپ سب چیزوں کو ڈکھ دیتے ہیں بھئی موڈی اب وہ نہیں ہے یہ کیا ہوا کہ جو آدمی آپ کی پارٹی میں نہ گیا وہ تو چور اور اگلے دن آپ کی پارٹی میں گیا تو مہتمہ سنت بن گیا میڈیا کو آپ آنے نہیں دیتے بات کرنے نہیں دیتے کسی کو تو یہ تو تانا شاہی پہلی بار دیش کے تمام وپکشی دل اوفیشلی کہہ رہے ہیں کہ ہم سوامی ناثن کمیشن آئیوگ کے حساب سے ایمیس پی کو کانونی گارنٹی کے روپ میں دیں گے یہ جو اگنی ویر سکیم ہے یہ اس دیش کے کمیرے ورگ کا جو سینہ پہ آدھیپتیا تھا کیونکہ لڑنا اور بہادریت انہی کے بس کی ہے رسیس والوں کے بس کی ہوتی تو پتہ نہیں کیا بات ہو تو ان لوگوں کا پرتیدھتو کم کرنے کی چال ہے آپ چناو سے دو مہینہ پہلے اپنا مکھے منتری بدل دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بشواس نہیں ہے کہ اس چہرے کو لے کے ہم چناو جیت سکتے ہیں پیارے دوستو سادر عبی وادن میں ہوں مہش کمار وید اور آپ دیکھ رہے ہیں اینج ایپی انڈیا ساکشاتکار کی کڑی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگیندری یادو یوگیندری یادو کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے راجنیتک وشلیشک ہیں چناو وشلیشک ہیں سوراج انڈیا کے سنستھاپک ہیں اور بھی کشانوں کے لیے بھی لمبا سنگرس کرتے رہے ہیں اور پچھلے کچھ سمیے سے بھارت جوڑو یاترہ کو اپنا مون سمرتن کھلا سمرتن سب طرح سے سمرتن دے رہے ہیں اس میں چل رہے ہیں آج ان سے کیونکہ ابھی لوگشوہ چناو چل رہے ہیں لوگشوہ چناؤں کو لے کر ہم چرچہ کی شروعات کرتے ہیں یوگیندری جی آپ نے تو دیش کی راجنیتی کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے بھارت جوڑو یاترہ میں بھی آپ سامل رہے ہیں کہاں کھڑی ہے دیش کی راجنیتی بھارتی راشتھی کانگریس کی بات کریں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کریں اور دوسرے گیر کانگریس گیر بھاجپائی دلوں کی بات کریں تو آج کہاں کھڑا پاتے ہیں راجنیتی کو دیش کی راجنیتی ایک بہت ناجک موڑ پہ کھڑی ہے ناجک موڑ پہ اس لیے کہ ہم اب اس کنارے پہ آ گئے ہیں جہاں دیش کا لوکتنطر ہمارا گنتنطر ہمارا سمدھان یہ سب خطرے میں ہیں 1975-77 میں اس دیش نے امرجنسی دیکھی تھی اور ایسا ماحول تھا 77 میں کہ اگر یہ الیکشن میں اندرہ گاندی جیت جاتی ہے تو پھر اگلے 20 سال کے لیے بھول جاؤ اس دیش میں لوکتنطر نہیں رہے گا آج ہم کچھ ایسے ہی موڑ پہ ہیں جہاں میں اسے سنسد کا چناؤ کی طرح نہیں دیکھ رہا میں تو اسے سمدھان سبا کی چناؤ کی طرح دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ چناؤ ج گیا تو سمجھ لیجی سمدھان اس دیش کا گیا اور سمدھان گیا تو اس دیش کے ہاشیے پہ کھڑے سماج کے لیے دلت کے لیے گریب کے لیے جو کچھ تھوڑا بہت پسلے 60-70 سال میں ڈھانچا کھڑا ہوا ہے وہ سب گیا اس لیے آج ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں سمدھان کی رکشہ کچھ آگے بڑھنا تو بعد کا بات ہے لیکن جو ہے اسے بچا کے رکھنا سب سے بڑی چناؤتی ہے تو ایک طرح سے یوگ اندر جی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کے سامنے بڑا خطرہ ہے موڑی سرکار نے ایسی پرستیتیاں پیدا کر دی ہے جس سے کہ لوگ تنتر کے سامنے خطرہ کھڑا ہو گیا سمیدھان کی رکشہ کرنا جروری ہو گیا میں نے سرہ دیش دیکھ رہا ہے آپ ایک سیمپل بات ٹھیک ہے میں کچھ تین چار ایسے مدے جاننا چاہوں گا آپ سے جن کو لے کر موڑی سرکار کو آپ کٹ کر رہے ہیں میں کھڑا کر رہے ہیں ابھی میں سرکار اس کے کام کی بات نہیں کر رہا ابھی تو میں اسی تھیمپے ہوں جو میں پہلے کہہ رہا تھا دیش میں چناؤ ہو رہے ہیں سمجھ یہ ایک بڑا میچ ہو رہا ہے اب ایک جمعانے میں میں میچ دیکھتا بھی تھا اس کی ریپورٹنگ بھی کرتا تھا اس کا گنیت بھی کرتا تھا اب نہیں کرتا وہ سب کام یہ کیسا میچ ہے بھائی کہ میچ شروع ہونے سے دو گھنٹہ پہلے ریفری بدلے جاتے ہیں دیش کے تین میں سے دو چناؤ آیوکت بدل دیے جاتے ہیں ایک چناؤ آیوکت رہسے میں ستھیتی میں استیفہ دے کے چلا جاتا ہے کوئی نہیں جانتا بھگوان جانتا ہے کیوں اب تک پتا نہیں ابھی تک کسی کو نہیں پتا کیوں گیا کوئی نہیں چھوڑتا اس طرح کی پوسٹ کانسٹوشنل پوسٹ ہے کچھ اسے ایسا کہنے کو کرنے کو کہا جاتا ہے جو ہاتھ جوڑ دیتا ہے بھائی میرے سے نہیں ہوگا تو اس کو کہا جاتا ہے تو جا تو میچ شروع ہونے سے دو گھنٹہ پہلے تین میں سے دو ریفری بدل دیے جاتے ہیں میچ شروع ہونے کے وقت کھیل کے نیم بدلے جاتے ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے روک دیا ہے کہہ رہے تھے پی آئی بھی چیک کیا کرے گی کہ مہش وید کی یوٹیوب چینل پہ کوئی آئیٹم جائے کہ نہ جائے اس کو سنسرشپ بولتے ہیں دنیا بھر میں وہ تو سپریم کورٹ نے اس پہ سٹے لگا دیا ہے پیسے نیم باقی ہے تیسرا سامنے والے ٹیم کا راشن پانی روک دو میچ شروع ہونے سے پہلے کہ کہیں پانی پی کے نہ آ جائے کہیں کوئی ہیلس ڈرنک لے کے نہ آ جائے کانگریس کا ایکاؤنٹ فریز کر دیا کانگریس پارٹی کا ایکاؤنٹ فریز کر دیا تیس سال پرانے انکم ٹیکس کے معاملے نکالے سنا ہے کبھی آپ نے یہ ہو گیا اور پھر جو قصر باقی اتنے سے بھی تسلیم نہ ہوئی کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے میچ ہار جائیں تو پھر آخری چیز یہ کہ سامنے والی کی ٹیم میں جو پینلٹی کارنر مار سکتا ہے جو گول کر سکتا ہے اس کو پکڑ کے گراؤنڈ سے باہر کر دو تو آپ سورین کو دیکھ میں تھوڑا سا آگے بڑھو گراؤنڈ سے باہر کی وجہ ان کو سلاکھوں کے بھی تربی کر دو ہاں بلکل ہوئی مطلب اندر سے کر کے لوکر میں لوک کر دو اس کو کہ بھائی ہو گیا معاملہ چھپ چاہ بیٹے رہو کیا میچ ہو رہا ہے بھائی ہیمن سورین کو اندر کر دیا اربین کیجریوال کو کر دیا اب میں ان کا کوئی سمرتک نہیں ہوں میں جھوٹے آج کہنے شروع کروں کہ صاحب میں بہت بڑا سمرتک نہیں لیکن دنیا میں کوئی چیز صحیح غلط ہے اس کا فیصلہ اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ میں بندے کو پسند کرتا ہوں کہ نہیں وہ میرے ساتھ اچھا کرتا ہے نہیں ہماری وقتیقت نشتہ کچھ بھی ہو لیکن لوک تانترک مولیوں کے لیے ہم بات کریں بلکل کیونکہ آپ تمام زندگی بھر میں نے کانگریس کا ویروت کیا ہے آج میں یاترہ میں کیوں چل رہا ہوں کیونکہ مجھے رکھتا ہے دیش کے لیے جروری ہے اربین کیجریوال کی شراب کی نیتی کا میں نے سڑکوں پہ ویروت کیا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جس طرح سے ارسٹ کر رہا ہے میں بیچ میں بات کٹ رہا ہوں ایک سراب نیتی کی جو بات آئی ہم جب ہریانہ کی سراب نیتی کی بات کرتے ہیں ایسا سننے میں آ رہا ہے میں کبھی گہرائی میں گیا نہیں کہ ہریانہ کی جو آبکاری نیتی رہی وہ دلی کی آبکاری نیتی جیسی رہی اس میں بھی کوئی جھول بتا رہے ہیں میں ابھی کبھی گیا نہیں کوئی آپ کے نوٹش میں آئی ہی بات دلی اور ہریانہ کی سراب نیتی کی بات دیکھو بھائی صاحب سچ بات یہ ہے کہ اس دیش کی کسی بھی رجے سرکار کے پاس اب خاص طور پر جی ایسٹی آنے کے بعد ان کے پاس کوئی انکم کا سورس ہے نہیں ایک نمبر کا انکم کا نہیں ہے اور دو نمبر کا انکم کا نہیں ہے تو یہ جو شراب ہے یہ دونوں کا کیونکہ شراب جی ایسٹی سے باہر ہے تو شراب ایک سرکار کے لیے ایک نمبر کی انکم کا سورس ہے اور رولنگ پارٹی کے لیے دو نمبر کی انکم کا سورس ہے پورے دیش بھر میں ہے کوئی ایک نام سے کرتا ہے کوئی دوسرے سے کرتا ہے دلی سرکار نے جو شراب پہ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا ہریانہ جو کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہے اور جو کرونا کال کے اندر ہریانہ میں سب چیزوں کی سپلائی بند ہو گئی شراب کی سپلائی بند نہیں ہی وہ مل رہی تھی کس نے کی تھی آج ہم جان رہے ہیں اس کو لوگ گاؤں گاؤں میں روک کے بتا رہے ہیں اس کا حال کیا تھا ہے نا تو شراب کی نیتی میں دلی میں جرور جھول رہا ہوگا میں مان کے چلتا ہوں اور آج کا نہیں دو ہزار پندرہ میں جب آم آدمی پارٹی نے آکے شراب کی اپنی نیتی شروع کی تھی تب انہوں ٹھیکوں کی سن کیا بڑھائی تھی تب ہم نے سڑکوں پہ جا کے ویروز کیا تھا کہ یہ غلط کام ہے لیکن آج وہ سوال نہیں ہے ان کی مان لیجئے انہوں نے شراب کی نیتی میں حرافری کی مان لیجئے انہوں نے گھوٹالہ کیا آپ جانچ کیجئے آپ مقدمہ چلائیے اور کڑی سے کڑی سجا کوٹ سے دلوائیے کوئی آندولنکاری مکت نہیں ہونا چاہیے کوئی مکھے منتری مکت نہیں ہونا چاہیے کوئی پردھان منتری مکت نہیں ہونا چاہیے سب کو پکڑی آندر کیجئے لیکن چناؤ کے بیچ میں مکھے منتری ٹائمنگ کو لے کر کے سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے تین پرشن میرے ہیں عربند کیجریوال کی گرفتاری پہ اور ان میں سے کسی کا شراب نیتی سے سمبت نہیں ہے میں اس نیتی کے سمرتھن میں قطعی نہ تھا نہ ہوں نہ رہوں گا نہ کوئی میں ان کو کلین چٹ دے رہا میرے تین سوال ہیں پہلا آپ جس آدمی کے سٹیٹمنٹ پر گرفتار کر رہے ہیں عربند کیجریوال کو اس کے بارے میں کیا پتا لگا ہے شرط ریڈی کر کے ایک سجن ہے جنہوں نے پانچ کروڑ روپے کی دکھنہ بی جے پی کو دی تھی جب وہ ایکیوز تھے تو پھر ان کو اس کے بعد وائدہ ماف گواہ بنایا گیا پھر انہوں نے چھے سٹیٹمنٹ میں عربند کیجریوال کا نام نہیں دیا تھا ساتھویں سٹیٹمنٹ میں انہوں نے عربند کیجریوال کا نام لیا اس کے بعد پچاس کروڑ کی اور دکھنہ بی جے پی کو دی ایکٹرال بانڈ کے روح میں پھر ان کو جیل سے مکتی مل گئی اب ایسے آدمی کے سٹیٹمنٹ پہ آپ یقین کر سکتے ہیں اور اسی پہ آگے بڑھ رہی ہے جات ساری جات اس پہ ہے کہ بھائی اس آدمی نے سچ بولا چھے بار نام نہیں دیا ساتھویں بار لیا دوسرا میرا سوال یہ ہے گرفتار کس کو کیا جاتا ہے گرفتار اس کو کیا جاتا ہے جس کے بارے میں ڈر ہو کی بھاگ جائے گا یا ڈر ہو کی وہ ایویڈنس ڈسٹرائی کر دے گا کیا عربند کیجریوال دھائی سال سے انتجار کر رہا تھا ایویڈنس کو گودی میں اپنے بیڈروم میں لے کے بیٹھا تھا اور اب ڈسٹرائی کر دے گا مطلب بیوکوفی کی بات ہے ساری دنیا جانوری یہ کیا ہو رہا ہے اور تیسرا میرا سوال ہے کہ اگر آپ کو مان لیجی گرفتار کرنا ہے بھائی دو مہنہ ویٹ کر لو جیسے دو سال ویٹ کر لیا ہے دو مہنہ اور ویٹ کر لو کر لو گرفتار ان کو چناپ پر چار کا موقع ملتا دکھ رہا ہے تو جی میں دو چار نام اور گناہ دیتا ہوں ایک ہے پرفل پٹیل جن کے بارے میں یہ کہتے تھے بی جے پی والے کہا کرتے تھے کہ ہوائی جاج کے معاملے میں بہت بڑا گھوٹالہ کیا تھا ان کا کیس تین مہینے پہلے بند ہو گیا کیونکہ اب ان سی پی ان کے ساتھ آکے ان سی پی سے باہر آگئے ان کے ساتھ مل گئے ایک کا نام ہے جی اجیت پوار بی جے پی والے اتنا لمبا پرچا نکالا کرتے صبح صبح سپت دلوا دی تھی ایک بار تو نہیں نہیں کہتے تھے صاحب مہاراشت کا سب سے بڑا بھرشتہ چاری جس دن ہماری سرکار آئے گی اگلے دن اس آدمی کو جیل میں کریں گے اب اس کو اپ مکھے منتری بنا کے بیٹھا ہوا ہے کیس سالہ اور میں بتاؤں جی کہ اگر آپ کو جس جس پہ بھرشتہ چار کا شک ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی نیتی بنائی آپ نے اس سے پیسہ لیا شک ہے آپ کو جیل میں کریں گے یہ نا موڈی جی کی آدھی کیبینٹ جیل میں ہونی چاہیے یہ ایلیکٹورل بانڈ سے کیا ہمیں پتا لگا ہے ایلیکٹورل بانڈ کا اصلی سچ کیا ہے کہ آپ بی جے پی کو دکشنا دو گپت دکشنا ایلیکٹورل بانڈ والی ایک ایک بات آپ جسٹیفائی اس کو کریے آپ ایلیکٹورل بانڈ کو لے کر کے یہ بات چل رہی ہے بھاجپا آکرمک روپ سے ویشیس روپ سے آمیت ساہ نے جواب دیا ہے کہ بھئی سبھی پارٹیوں نے ایلیکٹورل بانڈ سے جو ہے چندہ لیا ہے آپ بی جے پی کو اکیلے کٹ گھرے میں کن آدھار پر کھڑا کریں گے میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں پہلی بات کھالی بی جے پی کو نہیں کروں گا جس پارٹی کے چندے کا نیتیوں اور لین دین سے سمبند ہو اس کو بلکل کٹ گھرے میں کھڑا کیجئے سب کو کیجئے لین دین راجنیتک چندہ دینا کوئی اپراد نہیں ہے الیکٹورل بانڈ سے چندہ دینا اپراد نہیں ہے چندے کے بدلے میں دھندہ لینا وہ دھندہ عادقت ہے اب یہ تین سکیم بی جے پی والوں نے تین سکیم چلائی ہے ایک ہے پریپیڈ سکیم پریپیڈ سکیم جس پہ ورسہ کم ہو اس کو یہ تھا کہ بھائی تو سو کروڑ کا الیکٹورل بانڈ دے دے اور اگلے مہینے تین مہینے بعد تیرے کو بیس ہزار کروڑ کا ٹھیکہ مل جائے گا تو یہ پریپیڈ سکیم تھی جو زیادہ بشواس پاتر گراہ تھے ان کے لیے پوسٹ پیڈ سکیم تھی کہ چلو تمہارے لیے نیتی بنا دی یہ ایئر ٹیل کے ساتھ کیا ہوا ہے سپیکٹرم کو ایلوکیٹ کرنے کی بجائے تم ڈیڑھ سو کروڑ کا چندہ دے دو اور تمہیں بعد میں سپیکٹرم سپیکٹرم ایلوٹ اور اس کے لیے وہ بولی نہیں لگے گی صرف تمہیں دے دیں گے تمہیں دے دیں گے یہ ہوا ہے اور تیسری تھی جی یہ پوسٹ ریڈ سکیم کی چھاپا پڑ گیا چھاپے میں اب پھندے میں ہو جاؤ پانچ کروڑ کا دس کروڑ کا سو کروڑ کا جس کی جتنی حیثیت جس کا جتنا بڑا اپراد دیکھے اس کے حساب سے دکشنہ دو اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا یہ برشتہ چار نہیں ہے تو کیا برشتہ چار ہے ارون کیجری والے والے میں تو ابھی آروپ ہے نا کی پیسہ لیا تھا مان لیجی آروپ صحیح ثابت ہو جاتا ہے ان کا تو کوئی آروپ ہی نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ نے خود لکھ کے سپریم کورٹ کے کہنے پہ سٹیٹ بینک آف انڈیا نے مہر لگا کے دیا ہے کہ اس آدمی نے اتنے روپیہ فلاں کمپنی کو دیے تو کوئی منی ٹریل کا تو چکری نہیں ہے نا یہ دیش کا سب سے بڑا گھوشت برشتہ چار ہے جس میں آروپ نہیں ہے بوفورز والے میں آروپ تھا آخر تک کانگریس نے قبول نہیں کیا میں مانتا ہوں آروپ سچا تھا لیکن آروپ تھا ٹو جی والے میں انومان تھا اتنا دیش کو نقصان ہوا کوٹ نے اسے نہیں مانا یہاں تو آنومان اور آروپ کا چکر ہی نہیں ہے نا یہاں تو صاف کاغج پہ ہے کہ اتنا پیسہ لیا اگر یہ ہے میں پوچھتا ہوں یہ جو اربین کیجوی وال کو آپ اندر کرتے ہو آپ ہیمن سورین کو کرتے ہو اندر تو جی یہ آدھی کیبنٹ موڈی جی کے اندر کیوں نہیں ہے اس لیے تو یہ دیکھیں صرف سب باقی ساری باتیں چھلاوا ہیں آنکھ میں دھول جھونکنے کا کام ہے موٹی بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف جاؤ گے بچوں اندر کر دیں گے یا تو میری پارٹی میں آج ہو موڈی جی کہتے کہ کس اندر باتیں کہتے ہیں میں کسی برشتہ چاری کو نہیں رہنے دوں گا مطلب میں کسی برشتہ چاری کو بی جے پی کے باہر نہیں رہنے دوں گا سب کو بی جے پی کے اندر لے کے آؤں گا ہم نے پہلا انٹریویو اسٹوڈیو میں پہلا انٹریویو تو آپ اپنے اس ارادے پر قائم ہیں لگ رہا ہے قائم ہیں کون آئیں گے کون نہیں دیکھا جائے گا لگ رہا ہے کی مطلب لگ رہا ہے تو وہ ہے جیسے مان لو نہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا گارنٹی شدہ بولا تھا کہ میں قطعی نہیں کروں گا ہماری پارٹی نے لکھ کر فیصلہ کیا تھا دو سال پہلے کہ سوراج انڈیا اس چناو میں کیول اور کیول لوگ تنتر بچانے کے لیے جو پارٹیاں کام کر رہے ہیں ان کو سہیوگ کریں گے کبھی تو انسان کو کہنا چاہیے کہ میں آگے نہیں میں پیچھے رہ کے کام کروں گا اور وہ کروں گا جو آپ کو بولا تھا میں نے کہا تھا چیک کر لینا ایک ایک آپ نے بڑی بات یہ کہی تھی کہ جو ویپکسی ایکتہ کی بات چل رہی ہے گٹھ بندن کی بات چل رہی ہے ان میں پسچم بنگال میں ممتہ کو ضرورت نہیں ہے وہاں کانگریس کو پاؤں نہیں پسانا چاہیے کچھ ایسا ہی تھا اور الگ الگ راجیوں کے بارے میں آپ کی الگ الگ رائے تھی اور جہاں گٹھ بندن ہونا چاہیے جیسے بیہار میں وہاں نیچرل گٹھ بندن ہو ہی رہا ہے جو ابھی ایکتہ ہوئی ہے انڈیا گٹھ بندن نے جو اپنی ایکتہ کا پردرسن کیا ہے اب تک کا اسے یوگندریاد کس درشتی سے دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہو پایا گٹھ بندن کتنی ایکتہ بن پائی یا اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا تھا دیکھیں جب میں آپ کے پاس آیا تب تک انڈیا گٹھ بندن بنا نہیں تھا اور میں نے کہا تھا میرے ویچار سے گٹھ بندن سب سے بڑا سوال نہیں ہے میں نے کہا تھا دیکھیں جہاں گٹھ بندن کی ضرورت ہے وہاں موٹے طور پر بنا ہوا ہے اور کچھ جگہیں آپ کچھ کوشش کر لو بنے گا تو نہیں میں نے پنجاب کا نام لیا تھا کیرلا کا نام لیا تھا پششمگال کا لیا تھا اس کے بعد انڈیا الائنس بن گیا لوگوں کی امیدیں بہت اوپر ہو گئیں اور میں نے بننے کے بعد بھی کہا تھا کہ دیکھئے اسی پرسنٹ یونیٹی ہو جائے گی سو پرسنٹ کے آپ امید مت کیجئے نہ ہوگا نہ ہونا چاہیے جیسے پششمگال میں کہا تھا کہ لیفٹ کا اور ممتا کا الائنس ہوئی نہیں سکتا آپ کچھ بھی کر لو تو اسی پرسنٹ کے قریب بن گیا ہے تمیل نادو میں الائنس پورا ہے کرلا میں نہ ہونا چاہیے تھا نہ ہو سکتا ہے وہ الگ معاملہ تھا مہاراشت میں الائنس ہو گیا ہے پرکاش امبیٹ کر کی پارٹی الائنس سے باہر تھی کوشش کی گئی لانے کی لے آتے تو اچھا رہتا وہ نہیں ہو پایا راجستان میں جہاں الائنس نہیں تھا پچھلی بار وہاں ہو گیا ہے ہو تو گیا ہے لیکن کنڈیڈیٹ ہے ایک دو جگے جہاں کانگریس کے کنڈیڈیٹ نے نام واپس نہیں لیا ہے ہے آپ کے نوٹیس میں ہے یہ باسوارہ اور یہ جہاں پہ تو منہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن 95-99% ہو گیا راجستان میں اتر پردیش میں الائنس ہو گیا ہے بیہار میں الائنس ہو گیا ہے چھوٹی موٹی کھینچتان ہوتی رہتی ہے جہاں دکت ہے بنگال میں اب بنگال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں الائنس نہیں ہوا لیکن سچ بات یہ ہے کہ بنگال کی بیہاریس میں سے 35-36 سیٹوں پہ تو ٹی ایم سی نہیں لڑتا ہے ٹی ایم سی بنام بی جے پی مقابلہ ہے کانگریس ایک بہت چھوٹی سی پلیئر ہے جڑ جاتی تو اچھا رہتا لیکن نہیں ہے تو اس سے دو تین سیٹ کا نقصان ہوگا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پنجاب میں الائنس آماد دلی میں ہو گیا میں تو بہت حیران ہوں اچھی بات ہے ہو گیا پنجاب میں ہونے والا نہیں تھا دیکھیں دنیا میں کبھی بھی نمبر ایک پارٹی اور نمبر دو پارٹی ایک دوسرے سے الائنس نہیں کرتے ایک اور تین کا الائنس ہوتا ہے دو اور چار کا الائنس ہوتا ہے ایک اور دو کا دنیا میں کہیں الائنس نہیں ہوتا ہوگا تو بڑی بیوکوفی کی بات ہوگی تو کانگریس اور رکھالی دل کیوں ہے کانگریس اور عام آدھی پارٹی آلائنس کر نہیں سکتے پنجاب میں تو اسی پرسنٹ آلائنس ہو گیا ہے اب جو چیزیں نہیں کر پایا ابھی پکش جس کا میرے مند میں تھوڑا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ جب انڈیا گھٹ بندن بنا لیا تھا تو اگر چھے مہینہ پہلے دیش کے سامنے رکھ دیتے کہ یہ پانچ بڑی چیزیں ہیں جو ہم کریں گے پورے دیش کے لیے تو ایک دیش میں ارجہ آتی ہاں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں پانچ بڑے مددوں کو دیش کے سامنے رکھتے ملکے اٹیک کرتے اب جیسے الیکٹرول بانڈ کا معاملہ ہے آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی جیسے آپ کو میں جانتا ہوں پورا پتہ ہے آپ کو جانتے ہیں کہ مجھے بھی پورا پتہ ہے لیکن اس دیش کے نبی پرسنٹ لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہے آج بھی کچھ بھی نہیں پتا ہے آپ جائیے کسی گاؤں میں ایک دو جو زیادہ اخبار بانچنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے پوچھے کہ ہاں جی کچھ تو تھا چندے کا کوئی معاملہ تھا تو وہ گاؤں گاؤں جا کر بتانا چاہیے اگر انڈیا کوئلیشن کے سارے لوگ گاؤں گاؤں جا کر بتائیں تو کیا فرق پڑے گا تو وہ چیزیں جو مطلب الائنس سے سو پرسنٹ سو کا ایک سو دس ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوا اسی پرسنٹ جو ہوا وہ ٹھیک ہے اس کے اندر لڑائی ہو پہلے چرن کا چنہ ہونے جا رہا ہے راستان کی بھی بھارہ سیٹے ہیں ہریانہ میں تھوڑا لیٹ ہے آپ راستان میں بھی گئے ہیں دوہزار چود ہیں دوہزار انیس اور اب دوہزار چوبیس بھارتی جنتہ پارٹی کے پردرسن کو سمبھاویت پردرسن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے آپ سے ایک وشلے شک کے ناتے ایک انوہوی راجنی تگے کے ناتے میں کوئی نشپکش وشلے شاہ کیا میں تو صرف اتنا ہے کہ دوہزار انیس سے آگے بڑے گی بھاچ بھائے یا پیچھے رہے گی میں ابھی پانچ سہ دن گھوم کے آیا میرا یہ ہوتا ہے کوئی بھی چناب ہو کچھ بھی ہو اس سے پہلے پانچ دن پانچ سات دن میں بلکل آپ کی طرح نکلتا ہوں کہیں گاؤں میں رک گئے ڈھانی میں چلے گئے لوگوں کے ساتھ چائے پینے بیٹھ گئے تھڑے پہ بیٹھ گئے کچھ کر لیا کسی نیتا کو نہیں ملتا کسی پترکار کو نہیں ملتا بالکل آرڈنری لوگوں سے چرچہ کرتا ہوں کام تو وہی ایمانداری کا کام وہی ہے کیونکہ دیش میں پبلک یہ کہے گی وہ کہے گی سب لوگ کہتے ہیں لیکن پبلک سے جا کے ملتا کوئی نہیں ہے اور میرا بار بار کہنا ہے بھائی پبلک سے ملو نہ لوگ خوش کے بتائیں گے جا کے پوچھو تو لوگ بتاتے ہیں تو میں نے ایک کام کیا میں نکلا ادھر گاجی آباد میرٹ سہارنپور مجفر نگر سے ہوتے ہوئے اپنے پنجاب میں پٹیالہ سنگرور حسار سرسا ہوتے ہوئے پھر راجستان میں چورو جنجنو سیکر الور اپنا ادھر سے ہوتے ہوئے آیا راجستان بھائی مجھے تو بلکل نہیں لگتا کہ دوہجار انیس یا دوہجار چودہ والی بات ہے ہو سکتا ہے جس علاقے میں میں گیا وہ کانگریس وہاں زیادہ مجبوط ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس علاقے میں تھوڑی ہے بھی مجبوط لیکن پوری اس یاترہ میں دیکھیں دوہجار چودہ میں کیا ماحول تھا موڈی موڈی اچھے دن بدلے گا دیش بدلے گا امید کا تھا دوہجار انیس میں تھا بالا کوٹ پلواما دیش خطرے میں یہ کر دیا سرجیکل سٹرائک آپ کوئی بات کرو لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھے اس وقت بات کیا ہو رہی ہے سب جگہیں انیمپلائیمٹ کی چرچہ بیروزگاری میں جہاں میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ تو بسی زیادہ جانتے ہیں چیزوں کا آپ آنکھ بند کر کے کہیں پہ انگلی رکھ دو اور کہو کہ جا کے وہاں ہم بیروزگاری پہ چرچہ کریں گے وہاں آپ کو لوگ کہیں گے بیروزگاری نمبر ایک کا سوال ہے دیش جس گاؤں میں چلے جاؤ وہاں لڑکے کھڑے ہو جائیں گے کچھ کام نہیں ہے تو سب سے بڑا سوال بیروزگاری کا ہے چرچہ ہو رہی ہے مہنگائی کسی عورت سے پوچھ لو مہنگائی کا سوال ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی راشن ملتا ہے لیکن دس دن چلتا ہے اس کے بعد کیا کریں کسان کسان کا دکھ کسان آپ کو بتا دے گا جی وہ چھہزار روپے ملتے ہیں لیکن اس سے زیادہ تو میرا ڈیزل کا بل بڑھ گیا ہے اور جو خات دیتے تھے دام بھی بڑھا دیا ہے اور کٹا پچاس کی وجہ چاہتے ہیں پینٹالیس چالیس کلو کا کر دیا ہے سب بتا دیں گے آپ کو تو کسان کا دکھ جو ہے وہ ہے اور رشتہ چار بڑھا ہے اب عام وقتی کوئی دلی الیکٹورل بارنڈ یہ سب پتا نہیں ہے وہ اپنا ستھانی چیزوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو کچھ نہیں بدلا جو میرے کو بدلاو نظر آ رہا ہے دوہزار چودہ اور انیس کی طولنا میں وہ یہ کی اب لوگ ان پہ چرچہ کر رہے ہیں اب یہ نہیں کہ موڈی موڈی کر کے آپ چرچہ شروع ہو گئی موڈی پاپلر ہے میں کہوں کہ موڈی انپاپلر ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے میں کہوں کہ موڈی سے زیادہ راہل گاندی پاپلر ہے شاید ایسا نہیں ہے دیش میں لیکن پہلے تھا کہ موڈی کی چادر میں آپ سب چیزوں کو ڈک دیتے تھے بھائی موڈی اب وہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہاں وہ ہے پر جرا اس پہ تو بات کرو نہیں کیا ہو اور دوسری چیز جو میں نے پور پشم اتر پردیش سے زیادہ ہریانہ اور راجستان میں سنی وہ یہ کہ لوگ تانہ شاہی پہ چرچہ کر رہے ہیں سادہارن گاؤں میں سادہارن لوگ کہنا بات یہ تو تانہ شاہی والی بات ہو گئے یہ کیا ہوا آروند کیجریوال کو اندر کر دیا یہ کیا ہوا کہ جو آدمی آپ کی پارٹی میں نہ گیا وہ تو چور اور اگلے دن آپ کی پارٹی میں گیا تو مہتمہ سنت بن گیا میڈیا کو آپ آنے نہیں دیتے بات کرنے نہیں دیتے کسی کو تو یہ تو تانہ شاہی تانہ شاہی کے بارے میں بھارت کی جنتا چرچہ تو مطلب اس بار ہم یہ مانے کہ ڈکٹیٹرسی پہ ایک بڑا مدہ ہے چناؤں دھتنا بن پائے گا میں نہیں کہتا سب سے بڑا مدہ ہے چھوٹا سب سے بڑا مدہ بے روجگاری ہے مہنگائی ایک آپ کیونکہ کشان راجنیتی سے جڑے رہے ہیں کشان مومنٹ آپ نے کھڑا کیا تھا ایم ایس پی کا ایشیو جو ہے اب بھی کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے جہاں شروع ہوا تھا چناؤ پرینام پر کچھ اثر پڑے گا ایم ایس پی کا دیکھیں کسان کو اپنی ایک بات بنوانے کے لیے چار بار سنگرش کرنا پڑتا ہے پہلی بات اپنی سنانے کے لیے دوسری سنی ہوئی بات بنوانے کے لیے تیسری مانی ہوئی بات لکھوانے کے لیے چوتھی بار لکھی ہوئی بات لاغو کروانے کے لیے تو یہ اب اس میں کیا ہے دوسری سٹیج پہ پہنچ گیا ہے اس بار کیا بدلاوہ ہے کانگریس سی پی آئی سی پی ایم سپا راجت سب کے منیفیسٹو آگئے پہلی بار دیش کے تمام وپکشی دل اوفیشلی کہہ رہے ہیں کہ ہم سوامی ناثن کمیشن آئیوگ کے حساب سے ایم ایس پی کو کانونی گارنٹی کے روک میں دیں گے آج تک کبھی نہیں کہا ہے یہ پہلی بار ہے پہلی بار تمام اور کانگریس تو اتنا دول بھاؤ کر کے منیفیسٹو میں لکھتی ہے جیسے سرکار چلا رہے ہیں تو انہوں نے بھی لکھا ہے پہلی بار دیش کے تمام وپکشی دلوں نے لکھا ہے اب آپ کوئی کہے گا بھائی وپکشی دلوں کے لکھنے سے کیا ہو جائے گا میں کہتا ہوں اسی سے یہ راج نیتی کا کسی سے راج نیتی بدلتی ہے ایک نئی بات آج آپ نے دیکھی جو جے پی نڈہ کا بیان آ رہا ہے کہ ہم جاتیقت جنگڑنا کے ویرود میں نہیں ہے دیکھا ہوگا میں دیکھا نہیں آپ بتا رہے ہیں میں کوئی احرانی نہیں ہے میں کس مو سے ویرود کریں گے ملوہ تھوڑا سا چینج جو بی جے پی کا ویٹا ہلکا قیقت کیا میں بتا ہوں تو ان کی پاکھنڈ کی کوئی سیما نہیں ہے کس مو سے ویرود کریں گے دو ہجار دس میں اس دیش کی سنصد میں باقاعدہ پرستاو پاریت ہوا سرو سمبتی سے کی جاتی وار جنگڑنا ہونی چاہیے بی جے پی والے اچھل اچھل کے سپورٹ کر رہے تھے اس کا آج اچھا وہ ایک بات نہیں ہے سرو سمبتی سے پاریت ہوا تھا دو ہجار اٹھارہ میں راج ناج سنگھ گرہ منتری تھے لوگ سبھا کے پٹل پہ انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ اگلی جنگڑنا میں ہم او بی سی کی جاتی وار جنگڑنا کروائیں گے ہوم منسٹر تھے وہ دیا ہے نیشنل کمیشن فور بیک ورڈ کاس جو بی جے پی نے اپوائنٹ کیا تھا اس نے کہا ہے کہ جاتی وار جنگڑنا کروائیے اور چھے راجیوں کی سرکاریں جن میں سے تین بی جے پی کی ہیں انہوں نے سفارش کی ہے کہ کروائیے تو بی جے پی کا کیا ہوتا ہے میری نائب سینی سے اس بارے میں بات ہوئی تھی ان کا روک بڑا تھوڑا سا سکاراتمک تھا اس دشا میں دیکھو میں آپ کو بتاؤں سکاراتمک بگرا تو کہنے کی باتیں ہیں یہ ان کا دو محاروک ہوتا ہے اوپر سے پوچھو گے کہیں گے ہاں اس کے سمرتھن میں نرڈا جی کس موں سے بولیں گے سمرتھن میں نہیں ہے مطلب جا کے اپنے واپس کیسے جائیں گے اندر اندر سے آپ جیسے لوگوں کو لگاتے رہتے ہیں نی 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 جیس ٹوٹ جائے گا نی 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 بڑا گھر لگا جائے گی تو ان کا ہمیشہ آرکشن کے سوال پہ دلت کے سوال پہ جاتی ویوستہ کے انیائے کے سوال پہ اور جاتی وار جنگرنہ کے سوال پہ بی جی پی کا ہمیشہ یہ کھیل ہے اندر سے ویرود کریں گے اوپر سے اچھے اچھی باتیں اور پھر کسی او بی سی کے چہرے جن کا پرائیویٹ سیکٹر کو سوپے جا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پی 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 موڈ کے جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ سنا جا رہا ہے کہ مور دن فیفٹی پرسنٹ ان لوگوں کے پاس گئے ہیں سینک سکول جن لوگوں کے اوپر آر ایسس کا وردھست ہے یا جو آر ایسس سے جڑے ہوئے ہیں یوگندری آدھو کیا کہنا چاہیں گے اس میں سننے کی بات کیا ہے تو پرمانو والی بات ہے ترے سٹھ پرسنٹ دیے گئے ہیں ایسے لوگوں کو جو کی سیدھے سیدھے یہ جو دیکھیں سنگ پریوار کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے اس دیش کی سینہ پھر قبجہ کرنا کیونکہ خود تو یہ ویریوار تو کہنے کی ہے جی ایک چیز ان کے بس کی نہ ہے کبھی ان کے مقابلہ ہو جائے یوں چھوڑ کے بھاگیں گے پر دیش کی سینہ کے دماغ پہ قبجہ کرنا ان کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے اور اس کے لیے پچھلے کئی سالوں میں انہوں نے دیش کا جو ٹاپ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں اپنے لوگوں کو بیٹھایا ہے وہ سب کیا ہے اور دیش کی سینہ میں جو پہلے جو اس دیش کا کمیرہ ورگ ہے کمیرہ ورگ کا ہمیشہ پرتنی دتورہ ہے یہ جو اگنی ویر سکیم ہے یہ اس دیش کے کمیرہ ورگ کا جو سینہ پہ آدھیپتیا تھا کیونکہ لڑنا بہادری تو انہی کے بس کی ہے رسس والوں کے بس کی ہوتی تو پتہ نہیں کیا بات ہوتی تو ان لوگوں کا پرتیدتو کم کرنے کی چال ہے اور یہ جو سینک سکول سیدھے سیدھے رسس والے لوگوں کے حوالے کر دینا یہ اسی چال کا حصہ ہے اور میں کہتا ہوں پی 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 کا کیا مطلب ہے دنیا میں ہر چیز میں پی 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 ہوگا کیا یہ تو ڈیفینس سے جڑا معاملہ ہے تو سینسیٹیو ایسیو اس کو تو الگ رکھ کل کو آپ فوج کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دو دیکھ لو پھر چین پہ کون جا کے لڑے گا کتنی تنخواہ لے کے کون جین پہ یہ کسان کا بیٹا ہے جو جا کے وہاں پہ مائنس وارٹی میں کھڑا ہو کے لڑا لیتا ہے یہ کسی ان پی 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 والوں کے بسکا نہیں یہ سب کام کرنا تو یہ تو دیش کی سرکشہ پر سرکشہ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر کبجہ کرنے کی رن نیتی کا ایک اور پریاس ہے اور جب بھی اس دیش میں دوسری سرکار آئے گی اس کو ترنت ان سب چیزوں کو خارج کرنا چاہیے مجھے بہت اچھا لگا کہ کانگریس نے سپشٹ کہا ہے کہ اگنی ویر سکیم کو خارج کریں گے بلکل دیش کی راشتی سرکشہ پر کٹھا رہا ہے یہ اگنی ویر سکیم کیا ہم آجاک ہے اور آپ کو دھیان ہوگا میں پیس دی بار آیا تھا میں نے بولا تھا ہمارے علاقے کے لیے تو یہ بلکل شراب ہے جتنے بچے ہمارے یہاں سے ریکروٹ ہوتے تھے آج اس کے آدھے بھی نہیں ہو رہے آج صبح ہی میں نے خبر لی ہے جہاں ہمارے ایک سال میں پانچ سو چھ سو بچے ریکروٹ ہوتے تھے اٹھارہ سال کے لیے بیس سال کے لیے بائیس سال کے لیے اب دو سو پینسٹ ریکروٹ ہوا ہے چار سال کے لیے تو یہ تو بلکل دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار ہے اسے بند کرنا چاہیے اور یہ جو پی 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 کا سارا کھیل ہے سینک سکول میں یہ بلکل بند ہونا چاہیے یوگندر جی ایک نا ہریانہ کی راجنیتی کو لے کر بات کرتے ہیں آپ نے نزدیک سے دیکھی ہریانہ کی راجنیتی حال ہی میں چناؤں سے کچھ سمیں پہلے اچانک منہرلال کو ہٹا کر کے نائب سینی کو لائے گیا ہے بھاج پا ہے کہ اس ایکسرسائز کو کس روپ میں دیکھتے ہیں میں تو اسے ہار کی اس فکار اوکتی کے روپ میں دیکھتا ہوں آپ چناؤ سے دو مہینہ پہلے اپنا مکھے منتری بدل دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بشواس نہیں ہے کہ اس چہرے کو لے کے ہم چناؤں جیت سکتے ہیں اس کے لئے اور کیا مطلب ہوگا اگر جیت سکتے ہوتے تو کیوں نہ رکھتے تو مکھے منتری آپ کا ہو گیا باہر اور اپن مکھے منتری کو جو تھا اس کو جنتا گاؤں میں گھسنے نہیں دے رہی ہے آج مطلب وہ خود بول رہا ہے کہ میرے کپڑے پھاڑ دو مطلب یہ استھیتی ہو رہی ہے تو سرکار کی پرفارمنس کا ریکارڈ تو آپ یہ ریپورٹ کارڈ لوگ سوا چناؤں میں پرفارمنس پر کیا دیکھتے ہیں جب ایسی استھیتی ہے تو دیکھیں میں کوئی جیسے میں نے کہا ایک جمعانے میں بھوششوانی کیا کرتا تھا یہ سب میں آج کل کام کرتا نہیں ہوں بھوششے بتانے کا کام نہیں بنانے کا کام کرتا ہوں جو میں گھوما میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ایک جو گرامین سمودائے ہے وہاں تو خوب گصہ ہے اور یہ ہے کہ ان کو سبق سکھائیں گے دشن چوٹالا کا تو پولیٹیکل کیریئر ہو گیا ختم اور کھٹر جی باہر بھلے ہی ہو گئے ہوں گاؤں میں لوگوں کے من میں جو خاص طور پر ایک کرشی سمودائے ہیں اس میں کافی گصہ ہے اور پہلی بات یہ دوسرا انیمپلائیمنٹ ایجوکیشن جو مہنگائی اس کو لے کے تو خوب ہے ہی ہے تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہریانہ کے گاؤں میں تانہ شاہی کی چرچہ شروع ہو گئی ہے جو لوگ اربند کیجریوال سے سہمت نہیں ہے اس کی پارٹی سے سہمت نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو غلط کا میں دیکھئے یہ نہ کرو یہ تو نہیں ہوتا اس دیش میں لوگوں کو لوگ تندر کی عادت چندگر نگر نگم چناؤں میں ہوا یہ ہوا اور لوگ ایوی ایم کی بات بھی کر رہے ہیں پہلی بار میں سن رہا ہوں لوگ بھائی بٹن پتا نہیں کسی کا داب بینگے نکلے گا کیا پتا نہیں لوگوں نے سندھے وقت کرنا یہ ہو گیا ہے تو یہ سب جو ہیں یہ بہت آپ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتے کیا ایوی ایم میں کچھ ہے اس طرح کا سنبھو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پچھلے پہلے دس پندرہ سال تک انیس دوہجار انیس تک کسی وقتی نے جب کہا کہ ایوی ایم کے چلتے ہوا ہے میں نے کہنا بھائی یہ غلط بات مت کرو دوہجار انیس کے چناؤ کے بعد بھی میں نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایوی ایم کے چلتے ہوا ہے غلط بات ہے آپ سڑک پہ دیکھو موڈی پاپولر تھے جنتہ نے موڈی کو ووٹ دیا ہے پسند ہو نا پسند ہو الگ بات ہے میرے کو پسند نہیں ہے لیکن ایوی ایم پہ آپ مت دولو آج میری رائے تھوڑی سی بدلی ہے مدی پردیش چناؤ کے بعد آج بھی آپ میرے کو چناؤ کے چھے مہینہ بعد بھی پوچھ لو تو وہاں کیا ہوا میں آج بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کیا ہوا کیونکہ چناؤں والے پرنام آئے ایکسپیکٹڈ نہیں تھے جو مدی پردیش سب چیزیں چناؤں ان ایکسپیکٹڈ آتے ہیں پرنام آتے ہیں پچیس سال میں نے سب چیزیں دیکھی ہیں لیکن جس کا آج بھی گناہ بھاگ کر کے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہوا کیا وہاں کیسے ہوا دو تی اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے پہلی بار مجھے ایک تقنیقی چیز کا پتہ لگا ہے جو مجھے پہلے پتہ نہیں تھا میں لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو یار یہ ای وی ایم کیا ہے کیلکولیٹر جیسی مشین ہے آپ نے دبایا وہ آگیا اس کا کوئی کہیں سے لنک نہیں ہے جب تک کوئی چیز ایکسٹردلی کنیکٹڈ نہیں ہے تب تک اس میں ہیرا فری ہونے سکتی اور دوسرا میں مجاک بھی کیا کرتا تھا کہ دیکھو ہندوستان اتنا این ایفیشنٹ دیش ہے کہ جہاں یہ اپنے ای ٹی ایم ٹھیک نہیں کر سکے تھے پانچ سو روپے والے تو اگر ہیرا فری کریں گے نا تو جرود دو پانچ سو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اور ہندوستان ایسا دیش ہے کہ لیک ہو جائے گی خبر اب مجھے ایک نئی چیز پتہ لگی ہے جس کے بعد اب میرا سندیب اکتا ہوا ہے ایک تو میں نے کہا کہ یہ جو جو کچھ پرنام آئے تھے پرنام دیکھ کے میرے کو عجیب لگا لیکن زیادہ تقنیقی بات یہ ہے کہ یہ جو وی وی پیٹ مشین لگی ہے وی وی پیٹ مشین کی پرچی جو ہے آپ کا چناو چنہ بھی چھاپتی ہے کینڈیڈیٹ کا نام چھاپتی ہے اور سٹائم سٹیم بھی ہوتی ہے مطلب اب یہ کیلکولیٹر جیسی مشین نہیں ہے اس مشین کو کینڈیڈیٹ کا نام پتا ہے اس میں میموری ہے اور وہ کیسے ڈالا جاتا ہے وی وی پیٹ کو کیسے پتا لگا کہ یہاں راو اندر جیت کینڈیڈیٹ کا نام ہے آکے اس میں ایک سوفٹ ویئر لوڈنگ ہوتی ہے جو چناو ہونے سے سات آٹھ دن پہلے ہوتی ہے اور وہ جو سوفٹ ویئر لوڈنگ کا وہ جو سوفٹ ویئر ہے سیمبل لوڈنگ سوفٹ ویئر وہ کبھی ساورجینک نہیں کیا جاتا وہ الیکشن کمیشن نہیں کرتا وہ جو کمپنی بی ایچی ایل جو سرکاری کمپنی ہے سنٹرل سرور سے لنک کر دیتا ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں کھیل کیا کوئی انجینیر آتا ہے اس کو بھی بیچارے کو کچھ نہیں پتا وہ آکے لگاتا ہے اور ایک سنٹرل سرور سے لنک کرتا ہے ٹائپ کرتا ہے گڑگاؤں کی اسیمبلی کانسٹیچوینسی رہ باڑی پھر سنٹرل سرور اس میں لوڈ کرتا ہے اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے کہہ رہا ہوں ہو گیا اس مشین مطلب ایک سندہ کا پختہ آدھار اب تیار ہو گیا مطلب یہ کہ اگر کوئی چھڑکھانی کرنا چاہے تو وہ یہ انسٹرکشن دے سکتا ہے جو بہت آسان ہے آج کل تو بڑے سمپل سمپل چیزوں میں ہوتی ہے کہ چناو آپ کا چھبیس تاریخ کا ہے چھبیس تاریخ کو دوپہر ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے کچھ چھڑکھانی نہیں کر دی ساڑھے گیارہ بجے کے بعد اور ساڑھے چار بجے تک جو ووٹ ڈلے بی جے پی کے باہر کسی اور کا اس میں سے پانچویں ووٹ کو بی جے پی میں ٹرانسٹر کر دو یہ انسٹرکشن آسانی سے دی جا سکتی ہے سافٹ ویر کے لیے دو پنگتی لکھنے کی انسٹرکشن ہے اب اس کی بچت کیا ہو سکتا ہے اس میں کیا بچت ہوگی اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جو پرچی ہے اس کو کاؤنٹ کرو اور وہ اس کے لیے سرکار تیار نہیں پرچی کاؤنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے مطلب یہ تو بڑی عجیب بات ہے اب آپ ان چیزوں کو جوڑیے اب یہ معاملہ سائید سپریم کورٹ میں سنوائی ہے اس پہ دل رہی ہے ڈیٹ پہ ڈیٹ لگ رہی ہے تو پرچی کاؤنٹ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے آپ یہ بتاؤ اور اس کو ایک اور چیز سے جوڑو کہ اس دیش کا ایک الیکشن کمیشنر اچانک ریزائن کر کے چلا جاتا ہے دو نئے الیکشن کمیشنر لائے جاتا کو ریلیٹڈ ہیں باتیں کیا سنبھو ہے کہ اسے کچھ کرنے کو کہا گیا تھا جو اس نے کہا تھا بابا یہ میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا تھا کہ تو سائیڈ میں ہٹ ہم دون ائے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اس کا کوئی پرمان نہیں ہے لیکن کیا الیکشن کمیشن کی جمعہ واری نہیں بنتی ہے چناوائیو کی یہ جمعہ داری ہے کہ جو لوگوں ایسی سندے کو وہ نیوارن کریں اب ایک آر ٹی آئی آج کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آر ٹی آئی لگی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ آپ اپنے ای وی ایم مشین کے بارے میں فلا پرشنوں کا اتر دو ایک سال سے الیکشن کمیشن نے اس آر ٹی آئی کا جواب نہیں دیا ہے اور آج چیف انفرمیشن کمیشنر نے اس کو ڈانٹ لگائی ہے کہا ہے کہ تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو دس مہینے سے اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں ایک بار میٹنگ کا سمیں دو تاکہ ہم ای وی ایم سے ریلیٹیڈ سوال پوچھ سکیں الیکشن کمیشن ملنے کا ٹائم نہیں دے رہا ہے اس کا آردھ کیا ہے اب آپ لگا لیجئے تو سندے ہے سندے بنتا ہے پہلی بار مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلی بار اس دیش کے راشتریہ چناؤ پر ایک پرشن چن ہے دکھ سے اس لیے مہیشی میں پوری دنیا گھوما ہوں اور ایک جمانے میں میں دنیا گھوم کے بتاتا تھا کہ دیکھو ہندوستان تم امریکی لوگوں کو تم گورے لوگوں کو کسی بھارت پر بشواس نہیں ہوتا لیکن میں بتا رہا ہوں بھارت کا جو چناؤ ہے نا تم لوگ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہو اور برٹین میں چناؤ آیوگ جب بنا تھا پہلے برٹین میں چناؤ آیوگ ہوا نہیں کرتا تھا برٹین میں چناؤ آیوگ بنا اور ان کا چناؤ آیوگ تو بھارت آیا تھا سیکھنے کے لیے اور بھارت کے چناؤ آیوگ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ تم سمجھاؤ اس کو بھارت کے چناؤ ساری دنیا میں بھارت کے چناؤ کا ایجنڈا میں بلند کرتا تھا آج جب میں کہتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہتے ہیں لیکن سچ ہے بولنا تو پڑے گا آپ کا بہت بہت دھنیواد یوگندر جی آپ کا جو سندے ہے وہ ہمارے اس چینل کے مادیم سے لوگوں تک پہنچائیں گے سرکار تک پہنچائیں گے اور امید کریں گے کہ اس سندے کا نیوارن جرور ہو تاکہ سرکار کی وشوشنیتہ بہال ہو چوناؤ آیوگ کی وشوشنیتہ بہال ہو آپ نے سمجھ دیا آپ کا بہت بہت دھنیواد